تو سر یہ ان پی آر این آر سی کا میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں پردان منطری جب جواب دیں گے بلکہ میں پردان منطری کو ذرا حمد کر کے کہہ رہا ہوں آپ کو چیلنز کر رہا ہوں پردان منطری کو آپ یہ بتا دیجئے کہ ان پی آر این آر سی کیا ایک سکھے کے دو رخ نہیں ہے کیا ان پی آر این آر سی سٹیزنشپ ایمنٹ ایکٹ کے رولز میں نہیں ہے فوٹین ایک کے تحت اگر ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا اسی لیے آپ نے تین ہزار نو سو کار روپیہ ان پی آر کو دیئے اور ان پی آر سر سن لیجئے ان پی آر ان پی آر کے سر سر ان تمام سے پوچھئے کہ دو ہزار ٹیم کے رولز میں کتنے مرتبہ نیشنل پاپولیشن ریجسٹر لکھا گیا ہے کتنے مرتبہ نیشنل ریجسٹر اپ انڈیشنل ریجسٹر لکھا گیا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے سر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا کیونکہ سنسس الگ ہے سنسس الگ ہے ان پی آر الگ ہے آپ ان پی آر جب کریں گے اور اس میں آٹھ سوالات کیوں ڈال رہے ہیں آپ نئے سوالات کہ ان آر سی نہیں کریں گے اچھا یہ اور ایک چاہش یہ پرائیم جواب دے دوسری بات سنیے دوسری بات آپ بولنا چاہ رہے تو میں بیٹ جاؤں آپ بولیے 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 نا سر سر سٹیزنشپ ایمنٹ پدھان منتری کہتے ہیں یہ ناگریتہ دیتا لیتا نہیں ہے یہ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے اس کی مثال کیا ہے آسام کیا آسام میں پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے وہ بنگالی زبان بولتے آسام میں پانچ لاکھ بنگالی زبان بولے ہندو ہیں آپ بنگالی ہندو کو سٹیزنشپ دینا چاہتے ہیں آسام کے پانچ لاکھ مسلمانوں کو نہیں دینا چاہتے کیا آسام کے اسمبلی میں آپ نے نہیں کہا آپ کی سرکار نے Citizen Amendment Act یہ ہے NPR ہوگا نہیں گس پیٹی نہیں گس پیٹیوں کا باپ ہوں سر سنیے NPR ہوگا تو NRC ہوگا آسام میں جو گس پیٹی ہیں آسام میں جو گس پیٹی ہیں مسلمان گس پیٹی ہیں بنگالیندو نہیں ہیں سر میں ختم کرنا دو منٹ میں تو NPR NRC میں کوئی فرق نہیں ہے NPR NRC ایک ہی ہے NPR ہوگا تو NRC ہوگا پردان منطری بتا دیں کہ آسام کے پانچ لاکھ بنگالی انگلوں کو سردنشپ نہیں ملے گے سی ڈپا لے کے تحت سر آخری میں سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ملک میں جو ماحول ہے پردان منطری اور گورنمنٹ کے لیے کیوں ہو رہا ہے اتجاج پردان منطری نے خود کہا تھا کہ میں مسلم مہیلہوں کا بھائی ہوں آج مسلم مہیلہ ان کے خلاف کھڑی ہیں تو بھائی کو ناراضی کیوں ہو رہی ہے اتجاج کیوں رہا ہے سر یہ جو لڑائی ہے نا سر یہ ہمارے وجود اور بخا کی لڑائی ہے اگر ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم ختم ہو جائیں گے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کٹیگرالی کھڑے رہیے اور کھڑے رہے کر کہیے موجودہ وطن میں جو ماحول ہے سر ایسا ماحول ہے کہ انیس سو تینٹیس کا جرمنی کا ماحول ہے انیس سو ارتیس کا جرمنی کا ماحول ہے انیس سو ارتالیس کا تھٹی ایٹ کا مسلمی کا ماحول ہے آج ہر جگہ پر اب صرف باقی کیا رہ گیا معلوم سر باقی ہٹلر نے بھی سنسس کیا تھا اس کے بعد یہوجیوں کو گیس کا ٹیمبر میں ڈال دیا مسلموں نے بھی نائنٹین تھرٹی ایٹ میں سنسس کیا تھا اس کے بعد پوری جائداد روما اور یہوجیوں کی چھین لی اب وہی حال یہاں پر ہونے والا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہی حال ہونے والا ہے سر وہی حال کرنے والے ہیں ان کا مقصد ہی وہی ہے ان کا مقصد وہ ختم کر رہا ہوں سر میں ختم کر رہا ہوں سر اور ڈلی میں ڈلی میں کیا ہو رہا ہے اتنے پاورفل ہوم منسٹر ہیں تین تین گولیاں چلتی ہیں یہ لائن اڈر ہے آپ کا کیاپٹل آف ڈا کنٹری میں سر کیاپٹل ہے سر ختم کر رہا ایک میرے صلاح ہے کیاپٹل آف ڈا کنٹری میں تین تین گولیاں چلتی ہیں گولی مارو دیستے غدداروں کو مارو مجھے کام آرتے مارو بچاو مارو مجھے ہمت ہے تم کو بارا مجھے میں مرنے تیار ہوں سار یہ بزدل ہیں یہ سمیدان کو ختم کرنا چاہتے بھارت کو ہٹلر اور مسلمی کا مل بڑھا چاہتے اس لیے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں سار تھانکیو سب